السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلین اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین آج ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کیا عصر کی نماز کے بعد یا رات میں جھاڑو لگانا منع ہے یا اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے اپنے گھر میں صفائی کرتا ہے تو کیا شریعت اسلامیہ اسے منع کرتی ہے کہ شام کے وقت جھاڑو نہ لگا ہے یا رات میں جھاڑو نہ لگا ہے تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے اور خود قرار مجید میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں سے محبت کا اعلان کیا ہے جو لوگ صفائی اور سترائی کی زندگی گزارتے ہیں جو لوگ پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی اور صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے تو یہ اسلام کی ایک عظیم تعالیم ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اپنی دکانوں کو اور اپنے آفصوں کو سافت سترا رکھیں اور شریعت اسلامیہ نے اس کے لئے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے جب بھی صفائی کی ضرورت ہو جب بھی جھاڑو لگانے کی ضرورت ہو ہمیں اجازت ہے یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے کہ اصر کی نماز کے بعد یا رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے ہمیں اس طرح کی بے بنیاد باتوں سے دور رہنا چاہیے اور انہیں آگے بڑھانے سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ اسلام وہی ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہان کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیث کے اندر بیان کیا ہے خلاصے کلام یہ کی آدمی کبھی بھی اپنے گھر میں جھاڑو لگا سکتا ہے کسی بھی وقت اپنے گھر میں جھاڑو لگا سکتا ہے چاہے وہ اصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو چاہے مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہو چاہے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہو جب بھی اور جس وقت بھی صفائی کی ضرورت پڑے ہمیں اپنے گھروں کو صاف رکھنا چاہیے جھاڑو لگانا چاہیے اور صفائی کا احتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہم جب تبھی اس دنیا میں زندہ رہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اور سنت کے مطابق ہمیں زندگی گذارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ